بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا سیدی نور اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے سیدنا حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے امدحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی جب حضرت یوسف کے ستیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یقوب کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی ترخواست کی تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف کو حضرت یقوب کا پیغام پہنچایا جب یوسف نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زارو کتار رونے لگے جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں جسے وہ بچپن میں کوئے میں پھینک آئے تھے یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا تو اب تم لوگ میرا یہ کرتہ لے کر گھر جاؤ اور اببہ جان کے چہرہ پر اس کو ڈال دو تو ان کی بنائی واپس آ جائے گی تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس واپس مصر آ جانا یہ سن کر سیدنا یوسف کا بڑا بھائی یہودہ کہنے لگا کہ یہ کرتہ میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں یوسف کا بکری کے خون سے رنگا کرتہ میں ہی لے گیا تھا جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی آج جب میں یہ کرتہ لے کر جاؤں گا تو یقینا وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے یہودہ یوسف کا کرتہ لے کر خوشی خوشی مصر کنان کی طرف روانہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لئے دو سو سواریاں بھی بھیجیں یہودہ جیسے ہی سیدنا یوسف کا کرتہ لے کر مصر سے کنان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنان میں سیدنا یقوب کو اپنے لختے جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا اس بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھ سے نہ کہو کہ بڑا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو حضرت یقوب کے پوتوں نے کہا تو آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو تو جب برادران یوسف ان کا کرتہ لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی جس پر سیدنا یقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر یقوب نے تحجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بکشش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاوں سے معاف فرما دیا گیا ہے پھر حضرت یقوب نے اپنے لختے جگر سیدنا یوسف کی ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کی حضرت یقوب کے خاندان کے کل بہتر یا تہتر آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے جب حضرت یقوب کا کافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عظیم الشان جلوس کے ہمرا آپ کے استقبال کے لئے آئے اس جلوس کے دونوں طرف مصر کے عوام باعدب کھڑی تھی حضرت یقوب نے اپنے بیٹے یہودہ سے پوچھا کیا کہ فرعون مصر کا لشکر ہے تو یہودہ نے انہیں فرمایا نہیں اببہ حضور یہ لشکر فرعون نہیں یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لئے آیا ہوا ہے سیدنا یقوب اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں حضرت جبریل تشریف لے آئے اور آپ نے سیدنا یقوب سے فرمایا کہ اے اللہ عزوجل کے نبی ذرا سر اٹھا کر اسمان کی طرف بھی دیکھیں آپ کی خوشی میں شرکت کے لئے فرشتوں کا خجم غفیر بھی حاضر ہے اور ان میں وہ فرشتے بھی چامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے اس کے بعد سیدنا یقوب اپنے فرزند حضرت یوسف سے ملے چالیس سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو عبدیدہ کر دیا دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے پھر حضرت یوسف اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یقوب کو سہارہ دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے اردگرد آپ کے یارم بھائی اور آپ کی ستیلی ماں بھی بیٹھ گئیں اس کے بعد شاہی عداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف کے سامنے سجدہ کیا تفسیر یوسف میں لکھا ہے یہ سجدہ تحید تھا جو اس وقت جائز تھا جب سب کے سب جائز حضرت یوسف کے سامنے سجدہ میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اباجان یہ پہلے خواب کی تابیر ہے بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے کیسے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے بے شک وہی علم و حکمت والا ہے یعنی میرے یارہ بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی اسی طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے حضرت یعقوب نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف کے ساتھ خوش و خرم گزاری سیدنا یعقوب تقریباً چوبیس سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی جس کے بعد حضرت یوسف نے انہیں ان کی وسیعت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا حضرت یعقوب کی وفات کے بعد حضرت یوسف نے مزید تئیس سال مصر پر حکومت کی آپ نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی سیدنا یوسف کے وسال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریائے کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں اس لئے آپ جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر دیا دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا پھر چار سو سال بعد حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ کو حضرت یوسف کی مید بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا جس پر حضرت موسیٰ ان کا تابوت ریاہ نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے جہاں سیدنا یوسف کے تابوت کو حضرت اسحاق اور حضرت یقوب کے برابر میں دفن کیا گیا اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لئے بڑا سبق اور عبرت ہے اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل یوسف پوائز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ